او کےڑیاں چیز آنے جنہاں روزہ ٹوٹ جاندہ ہے ابھی بڑا ضروری مسئلہ جائے پہلی بات کھانے پینے نا روزہ ٹوٹ جاندہ ہے کوئی بھی چیز تو ساں کھاتی ہے یا پیتی ہے ادھنا روزہ ٹوٹ جاندہ ہے بیوی دنال جمع کرنا روزہ ٹوٹ جاندہ ہے روزہ ختم ہو جاندہ ہے ہم بستری کرنا اے دی شرطے ہوئے کہ انہوں یاد ہوئے ہوئے میں روزے دی آلد ہوئے چھا انہوں پتہ ہوئے ہوئے میں روزے دہا رہا اگر انہوں پتہ نہیں یاد نہیں تھی پھر کھان پینے روزہ نہیں ٹوٹ دا اگر یاد نہیں تھی اگر یاد ہے انہوں جان بجھ کے انہیں کھانا کھاتا ہے پانی پیتا ہے یا جمع کیتا ہے ادھنا روزہ ٹوٹ جائے گا دوسری صورت ہکا پینل وی روزہ ٹوٹ جاندہ ہے سگڑ پینل وی اگلے دن ایک بندہ کہنے لئے یہ سگڑ نال نہیں روزہ ٹوٹ دا میں کہے تو نوہ مسئلہ کر لے سگڑ پینل روزہ نہیں ٹوٹ دا جنہیں مرضی پیوی جاؤ پھر سگڑ پینل ہکا پینل پان کھانل سپاریاں کھانا روزہ ٹوٹ جاندہ جائے جملے ذہن چھ رکھے آجے انہ ساری چیز آنا روزہ بندے دے ختم ہو جاندہ ہے اگر دندہ ویچ کوئی چیز فسی ہے مسئلہ ایک بندے نے سہری کھا دی کھانا کھا دا صبح دا دندہ ویچ کوئی چیز برگی فس گئی یا کوئی ذرہ فس گیا ادہ کی مسئلہ ہے اگر جڑا ذرہ دندہ ویچ پھسے ہے اوہ چنے دے برابر چنہ سمجھ دیو نا چنہ جڑا ویچ اوہ دی مقدار تو زیادہ ہوئے چنے دی مقدار تو زیادہ ہوئے اوہ بندہ دندہ ویچو کٹ کے کھا گیا ہے تا پھر روزہ ٹوٹ گیا ہے سمجھ آئی کوئی چیز دندہ ویچ ایسی فسی ہوئے تا پھر وہ نگل گئے اندر کھا گیا تا روزہ کی ہو گیا ختم ہو گیا اگلا مسئلہ سن لو اگر کوئی روزہ دی آلے ویچ رو رہے ہیں مسئلہ کوئی بندے ان کوئی دھوک پہنچا کوئی پریشن بندے رو پی ہے روزہ رکھے ہیں ان جڑے اتھرو نے بندے دیکھا ویچو ان پہ نکل دینے ضروری مسئلہ جائے بندہ رو رہے ہیں اتھرو نکل کے دے موچ آرہے اگر اینے کھتھرو ان پی لینے کہ وہ دی نمکینی جڑ آنسو ہوں دے نو نمکین ہوں دے جڑے آخ دا تھرو ہوئے نا وہ اینے نکلے نے کہ وہ دے موچ گئے نے وہ انہو نگل گیا حلق دو تھلے لیا گیا وہ دے خلق ویچ نا وہ دی نمکینی محسوس ہوئی انہاں کترے ہیں دی پتہ لگیا ہوئی کوئی چیز اندر گئی ہے آنسو ہوں دے کترے بندہ پی گیا انہیں پی گیا کوئی نمکینی خلق ویچ ظاہر ہو رہے یہ پتہ لگ دا بے تو روزہ ٹوٹ گیا روزہ باقی نہیں روے گا اس واسطے اینا چیزان تو پریز کرنا چاہیے کوئی ضروری چیزان دیانے اینا تو بچنا چاہیے اے او چیزان سن جنہاں روزہ ٹوٹ جاندہ ہے جنہاں روزہ رہندہ اور بھی بہت زیادہ چیزانے ٹائم دی مناسبت نالفیر انشاءاللہ کے لئے جمعہ تھوڑی بیان کر دیانگے اگلا مسئلہ سماعت فرمالو اہوی بڑا ضروری مسئلہ جہاں جوڑے نوجوان بیٹھے ہو تو آٹھے واسطے بڑا اہم مسئلہ اگے بھی دسیا کرو پیغام اچھا اگے پھیلانا چاہیے دا روزہ دی حالت اندر اگر احتلام ہو جائے بندے نو اے شریعت بیان ہو نہیں ہے تم ممبر تم اے چکنے علیہ مسئلے نہیں اگر نام بیان کرنگے کمیں پتہ لگے گا لوکن اس واسطے شریعت نے ہر چیز کھول کے دسی حضور دی شریعت نے اگر روزہ دی حالت اندر نوجوان نو احتلام ہو گیا ہے بندہ روزہ راکے ستہ سی بندے نو احتلام ہو گیا زہر ٹام اٹھے کپڑے پلیت ہو گیا جسم پلیت ہو گیا تو لوگ پوچھتے ہیں جی روزہ او دنہ ٹھٹے گا یا نہیں ٹھٹے گا اے مسئلہ سون لو اگر روزہ دی حالت اندر احتلام ہو جائے بندے نو ایک وری ہو گیا ہے دو وری ہو گیا ہے تین وری ہو گیا ہے او دنہ روزہ نہیں ٹوٹ دا او دنہ روزہ بولو سارے روزہ نہیں ٹوٹ دا احتلام ہو لنا روزہ نہیں ٹوٹ دا او دا حال لہا بے کو اٹھے اٹھ کے گسل کرے کپڑے چینج کرے تا پھر اللہ دی یاد ویچھلاک جائے احتلام ہو لنا روزہ نہیں جائے ٹوٹ دا ہے پکی گالا اپنے ذہن چرہ کھلو پکی اپنی اولادنو ہی دا سوک ہوں تو ابیانو پتا ہوئے پترہنو پتا ہونا مسئلہ دا ابیانو نہ پتا ہوئے اولادنو کی میں پتا ہونا اس واسطے احتلامنا روزانی جے ٹوٹتا ہے پکی اور پی ڈی گال جے اگلا مسئلہ سنو اگر روزے دی آلت ویچ اگر کسے شادی شدہ بندے واسے مسئلہ ہے اگر روزے دی آلت ویچ مرد نے اپنی عورت دا بوسا لیا ہے کیا ادھنا روزہ ٹوٹجے گا یا نہیں ٹوٹے گا ابھی مسئلہ سماد فرمالو روزے دی آلت ویچ عورت نو گلے لگانا یا ادھا بوسا لینا اے جائزے اے گناہ لکام نہیں ادھنا روزہ نہیں ٹوٹتا روزہ کدو ٹوٹے گا اگر روزے دی آلت ویچ شادی شدہ بندے نو عورت دا بوسا لیا ہے یا انو گلے لگایا ہے تے مرد نو انزال ہو گیا ہے سمجھ دیو نا مرد نو انزال ہو گیا ہے تے فیر ادھا روزہ ختم ہو جائے گا فیر ادھا روزہ ٹوٹجے گا اگر انزال نہ ہو گئے تے فیر ادھا روزہ بوسا لینا لیا عورت نو گلے لگانا روزہ نہیں ٹوٹے گا اگلا مسئلہ سماد فرماؤ حاملہ عورت دا روزہ رکھنا جائز ہے کہ نہیں اے بھی سن لو حاملہ عورت دو دو پہ لانا لی عورت انہ دوں انہیں ایک ہی مسئلہ ہے اے سن لو مسئلہ عورت دی پیٹ ویچ بچہ ہے حاملہ ہے اگر تے وہ ان پتہ ہے او دا ذین اینہ کردہ ہے کہ اگر میں روزہ رکھا تے منویں نقصان نہیں ہو گا تے میرے بچے نویں نقصان اے مسئلہ لازمی ضروری سنو اے مسئلہ ضروری نہیں پتہ کی ہوندہ ہے بعد ویچ پتہ نہیں ہوندہ تے پھر بندہ ہمیں پہ آندہ یار مسئلہ سننیاں سی سمجھ نہیں آئی ایک اکیم صاحب سننا تو انہا دوائی دی تھی انہا کیا ہوئے دوائی جڑی ہے نا بادام کو اٹھ کے نا تو او دے نال پینی ہے جڑے بندے صحیح سنن دے نہیں نا مسئلہ سننے ہوں گا لے کہ اکیم صاحب نے کیا ہوئے بادامہ نو رکڑا لاؤ کے دوائی دوائی پینی ہے انہا کیوں بندہ ہوئی ہون جدا سی سننا نالا بھی انہا کیتا ہوئے انہیں بادامہ دی گرییاں کوئی نہ گڑیاں انہیں نالی ہو جڑی ہیں چھلڑاں سن تے نالی بادام رکڑ کے نا تو او پی لیا تو مروڑا لیا گیا او آگیا کیوں صاحب کو کہندہ کیوں صاحب میں بمار ہو گیا کیوں صاحب نے کیا کی ہوئے اے تُس ہی تا سیاسی تے میں انہا کیتا ہونا کیا اے تُس ہی تا سیاسی بھی بادام کو اٹھ کے تو دنال دوائی پینی ہی تا انہا کیا تو کی کیتہ ہے انہا کیا جی مہ تے بدام کرتے ہیں انہا کیا بھئی چھلڑاں ہی یا چھلڑاں تے بغیر انہا کیا جی مہ تے چھلڑاں میں بیچئے کوڑ شڑی ہیں انہا کیا مہ تے تنو دسہت سی تے تیری اپنی اقل کا اقل نہیں سکام کردی مولوی صاحب مسئلہ کرا بیان کی تا ہی تے میں کہ ایک ہی بتاأ ہا اس واسطے اے ضروری مسئلے نے ساری زندگی واسطے فیدہ لے اے جڑی ہیں تقریران سے کارنے ہیں تو اسی سونے اور چیزیں اے اصل دین کسے نو سمجھ آجائے مسئلے دی گلدی سمجھ آجائے اچھا جی کیڑا مسئلہ سی جی حاملہ عورت دی میں ویکھا بھی تو انو یاد بھی ہے کوتن جی کٹی جاندے بے حاملہ عورت جڑی یہ یا جڑی دودھ پلانے بچہ چھوٹا ہے وہ دودھ پلان دی اگر حاملہ عورت کسی ایسے ڈکٹر کو گئی ہے جڑی خود بھی شریعت علی ڈکٹر ہے یا شریعت علی ڈکٹر ہے پریزگار تقویہ لی اوہ حاملہ عورت انو کہن دی تو انو روزہ نہ رکھ کیونکہ تو کھانا دے خوراک بننی ہے تو تیرے بچے تک پہنچنی ہے خون بننی ہے انو پہنچنی ہے اگر تو پکھیا رویں گی سارا دن تو تیری صحت واسطہ بھی نقصان ہے اس واسطے تو روزہ نہ رکھ اوہ ڈکٹر ہووے جڑی آپی رکھ دی ہووے وہ جڑی آپی بھی نہیں رکھ دا اس واسطے غالب گمان ہووے مریض نو دودھ پلان علی عورت نو یا حاملہ عورت نو اے گمان پکا ہووے کہ میں روزہ رکھے یا تو میں بیمار ہو جائیں گی یا میرے بچے نو نقصان ہو جائے گا پھر حاملہ عورت نو رخصت روزہ نہ رکھے روزہ نہ رکھے اگر وہ ٹھیک رہن دی ہے مثلا انہیں دو تین روزے رکھے انہوں نے کچھ نہیں ہویا پھر وہ روزے رکھے اللہ انہوں نے بڑا سواب عطا فرمائے گا اللہ اس نے بڑا جر عطا کہ دو دو بھی پل آ رہی ہے بچے انہوں نے تو روزہ بھی رکھ رہی ہے کنہ جر کنہ سواب اگر وہ ویند یہ کہ میں دو دو پلان نہیں میں ویکنس منوی ہو رہی بچہ بھی کمزور ہو رہی ہے دو دو بھی نہیں آ رہی ہے پھر انہوں نے رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے با امر مجبوری جان دا نقصان ہوئے بچے دا ہوئے یا ماں نو جان دا نقصان ہوئے پھر وہ روزہ نہ رکھے اگر جان دا نقصان نہیں پھر حاملہ عورت بھی روزہ رکھ سکتی ہے پھر دو دو پلان علی عورت بھی روزہ رکھ سکتی ہے اگلا مسئلہ سن لو جی اگر کوئی بندہ کسے بندے نے سیر ہی نہیں کی تھی مثلا ازان ہو گئی ہے بندے نے باچ جاگ آئی ہے پتہ لگا ہے جی ہوتے زانتے ہو گئی ہے صبح دی روٹی نہیں کھا دی سیر ہی نہیں کی تھی بندہ صبح ساتھ بجے اٹھےیا چھے بجے اٹھےیا ساتھ آٹھ بجے اٹھےیا انہوں کیا ہو دا روزہ ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا ابھی مسئلہ سن لو کہیں بڑی بندہ لیٹو یا دا کارہ لے لیٹو یا دا مسئلہ بھی سن لو اگر بندے نے سیر ہی نہیں کی تھی انہوں نے رات نو نیت کر کے ستا سی کہ یار میں صبح روزہ بندے نے پتہ دے انہوں نے بھی میں رکھنا کہ نہیں رکھنا تکہین جنہوں نے نہ رکھنا یا رات نو کہا شرط ہے میں انہوں نے اٹھایا میں روزہ نہیں رکھنا میں روزہ نہیں رکھنا تکہ جنہوں نے رات نو یا نیت کر لیا دنے دلویچ کے ارادہ کر لیا کہ صبح روزہ رکھنا وہ دی رات نیت سی پکی بختہ ارادہ سی کہ میں صبح روزہ رکھنے انہوں جاگ نہیں آئی لیٹ اٹھیا ہے کسے بجا تو بھی لیٹ ہو گیا نہیں اٹھیا مونو کوئی چیز نہ کھاوے اور نیت کر لے روزے دیو روزے بیچے اور انہیں نیت کر لے میں یا اللہ کوئی چیز نہیں اٹھا دیوے میں ستا رہاں مونو اٹھ کے وہ آئے ناکھے بھی چلو کوئی نہیں ہے یہ زانہ ہوں دییاں پیئے یہ تھوڑا ٹیم ہی گزرے ہے اوہ چنگا پھلا روزہ بھی بندے تو روڑ لیندے نے اگر سہری نہیں ہی نہ کھا دی تسی صبح دا کھانا نہیں ہی کھا دا تسی لیٹ اٹھے ہو تو پھر بھی توڑا روزہ ہو جائے گا روزے دی آلت بیچ رہو کوئی چیز نہ کھائو پیو تسی روزے دی آلت بیچ ہو اور اے ضروری سمجھو کہ صبح دی سہری دی بارے نبی پاک نے بڑی تقید فرمائی جڑے یہودی نے نا یہودی اوہ صبح دا کھانا نہیں سن کھان دے روزہ رکھ دے سن اوہ صبح دا سہری نیسن کر دے نبی پاک نے اپنے صحابہ انہوں فرمائے وہ تسی سہری کریا کر اسی ہونا دی مخالفت کرنی کی کرنی ہونا دی مخالفت کہ اس واسطے سہری دی بڑی برکت ہے مسئلہ میں دا سنا پہ اگر سہری نامی کی تھی امرے بمرے مجبوری تو دا روزہ ہو جائے گا اگلا مسئلہ سمات فرماؤ کئی بندے ازان دے دوران کھانا پینا وی شروع رکھ دےنا مثلا اعلان ہو گیا نی جی ٹائم ختم ہو گیا کھانا پینا بندگاہ دو کھانا پینا اچھا ای دا کی مطلب ہے سی لان دا وی جنہ تاک ازان ہون دی بھی تھوڑا تھوڑا کھان دے رو یا تے اندہ نا بھی ازان دے دوران کھانا پینا جائز ہون دے تے پھر اعلان کرنا لان دا بھی میں پانچ میلچے ازان دے لانا تے تُسی جوڑا جڑا کھانا کھانا اکھا لگو کیونکہ ازان دے درمیان بھی کھانا کھا سکتے اعلان کی ہون دے ہر مسج ٹائم ختم ہو گیا کھانا پینا اچھی بولو کھانا پینا ای دا کی مطلب ہے کہ موقع گیا ٹائم کہیں یہ ایسے بندے نے اسی وینیا پینا تھا شہران جو وینیا کو بندے اکھان دے ہی رہن دے نہیں یہ زانوں دی پی اے یہ فلانی جگہ زانوں دی پی یہ اوہ درزانوں دی پی اوہ ازان دے ویچی کھان دے پین دے رہن دے کالی کالی برکیاں لائیں جلدی جلدی یہ ایسے روزہ رکھ لیا یہ مسئلہ بڑا اہم جے بریق جائیں سمجھ لو جد اعلان ہو گیا تو اڈی مسج تو اڈی مسج جے اعلان ہو گیا کہیں بندے ہیں دے نہیں کہ میں اوہ فلانی مسج جے اعلان ہو گیا پھر بند کریں گا میں کھولن لگیا تو تو اپنی مسجدہ انتظار کرنا ہے یہ اے اے ایساڈی مسج جے اعلان ہو گیا ہے تے بند کرنا لگئے ہیں فلانی مسج جے زیادہ کھاتا جائے اہم یہ ہی لے بہانے ازی کرنے ہیں ایسے مسلمان ازی اعلان ہو گیا تو اعلان سن لیا ہے مسج جے اعلان ہو گیا جی روزہ ختم ٹائم مکمل ہو گیا کھانا پینا بند کر دے جس بندے نے اس تباد ایک لکمہ میں لایا پانی دا ایک کوٹوی پیتا وہ دا روزہ کوئی نہیں جائے ایڈا سخت مسئلہ ہے جتھے آسانیاں مین ہیں ہوتھے پھر ہاتھ بھی ہاتھ بندی کیتی گئی ہے کہتھے روک جاؤ ٹائم مکمل ہو گیا ختم ہو گیا ایڈا توجہ فرماؤ ایڈا ختم ہے اے جدو بندہ پولا سے بڑھتی ہوں دیں تو دو اڈلوان دیں تو انہاں ٹائم رکھے ہوں دیں ایڈر ویکھو جدو انہاں ٹائم مکمل ہو گیا ناں مسئلہ اے لکیر انہاں لائیے وے ایتھے تو ساں پہنچنے ٹائم ہو گیا مکمل ایک سیکنڈ رہ گیا بندہ اوہ کیمرہ لگیا بندہ اتھے پہنچ گیا کنی دوڑ لائیے بندے اے سونے ہوں میں ایک مثال دیں لگا مسئلہ تمہیں سمجھ بندہ کنی میل دوڑیا رکیہ نہیں پانی نہیں پیتا دوڑ دا رہا دوڑ دا رہا لکیر دے کول آگیا سامنے جتھے کیمرہ سی اتھے کھلوتا ہے انہیں اشارہ کیتا وے ٹائم ٹائم انہوں دسو جتیاں گیا رہے ہیں دسو نوچی بولو جتیاں گیا رہے ہیں ہار گیا نا کیوں اوہ اس لکیر تک نہیں پہنچیا اس لکیر تو پیچھے رہے ہیں اے ہاد بندی سی نا میں ایتو تک پہنچنا سی اے ہاد سی این جی شریعت دے ہاد دے کہ جدو اعلان ہو گیا تو پہنے ایک لکمہ میں کھا دے نا تو اے نا وے اخوے میں نے پہ اخبری لگنی میں آتا ہے اماں کھا دے کوئی نہیں ابا میں آتا ہے یہ کھا دے کوئی نہیں اعلان ہو گیا تو اوہ دے توقع رکھ روزہ اوہ دے واسطے میں تو ایک لکمہ لایا ہے ازان ہو گئی اعلان ہو گیا اوہ تھے ہی ختم کر دے ہاتھ پیچھے کر لو جبس ختم تیم ہو گیا ازان دے دوران کھانا یا ازان تو بعد وچھ کھانا روزہ دی حالت وچھ ٹیکہ لگوانا یا ڈریپ لگوانا ہے بڑے ضروری مسئلے جے جبکہ دے سنے ہو یہ دے منداز دے ہو ٹیکہ تو ڈریپ لگوانا مسلم بندہ بیمار ہو گیا بندے انہوں ڈاکٹر کو لے گئے نے جی روزہ رکھے ہیں نے بیمار ہو گیا بندے ہو جائیں اندھے نے بیمار انسان ڈاکٹر نے کیا انہوں انجیکشن لگنے تو ٹھیک ہو جے گا دوسرے کیا انہوں ڈریپ لگنی ہے ٹھیک ہو جے گا ان کئی بندے ڈار دے نے کہا انہوں نے یار کتلے انجیکشن لگو آیا تو روزہ نہ ٹوٹ جائے یا ڈریپ لائی تو روزہ نہ ٹوٹ جائے فتاوہ شامیت اندر بھی مسئلہ مجود ہے بہار شریعت اندر بھی مسئلہ مجود ہے جملے سماعت فرمائے ہو فقہہ فرمان دے نے بندہ بیمار ہو جائے اگر انجیکشن لگوا ہوئے ٹیکہ لگوا ہوئے ایدھر سنو وہ پہنے ناڑ ویچھ لگے تو پہنے ماس ویچھ لگے مسئلہ سمجھ لو میر بانی پہنے ایتھے لگے ماس ویچھ تو پہنے لگے ناڑ ویچھ او دنہ روزہ نہیں ٹوٹ دا ٹیکہ لگوانہ روزہ کسے اور نہ بھی پوچھلو جو میرے تنہا یقین ہو بندے حران کی نہ ویندے پہنے پہلی وری مسئلہ پر سوننے تاوہ سے کہنے ٹیکہ لگوانہ روزہ نہیں ٹوٹ دا کسے مفتی کو لگوی ٹوٹ جاؤ کسے عالم کو لگوی ٹوٹ جاؤ ٹیکہ لگوانہ روزہ نہیں ٹوٹ دا اگلی گالے ستو بڈی ڈریپ لگوانہ روزہ نہیں ٹوٹ دا ڈریپ ماس ویچھ نہیں لگ دی ڈریپ جڑی ہے نا وہ نارچ لگ دی ہے نا ماسیوں نہ کی کرنی لگ نارچ لگ دی وہ نار اندر جا رہی ہے نہ ڈرپ لگوان نہ نہ انجیکشن لگوان نہ روزہ نہیں ٹوٹتا اگلے دن پچھلے روزیاں دے گالے میں نے فون آیا تو چنگا پلا بندہ بچارے کہ روزہ چھڑے آئی نہیں سی وہ بیمار ہو گیا انہیں ٹھیکہ لوا لیا وہ سارے انہیں پینٹ دیا ان لوگ انہیں کہا وہ تیرا روزہ ٹوٹ گیا تو انجیکشن لوایا تیرا روزہ ٹوٹ گیا انہیں کہا چلو ٹوٹ گیا تھا پھر روٹی چھوٹی تھا کوئی بند بس کر لے نہیں وہ کھا پی کے پھر انہیں منو کال کی تھی انہیں کہا جی میں ایک کم کی تہا میں خید تنہو کھا کے پھر ہی آدھا ہے مسئلہ تو پہلا پوچھ لیا نا سی روٹی کھا کے پھر پہ پوچھتا ہے ایک نقصان کر لیا تیر پہ انہیں دا کیا علی انہوں دا اسی کیا علی دا سی یہاں دے پہلا پوچھتا ہے نا تو ٹیکہ لوا لیا اسی تو پوچھ لیا نا کسی علم والے بندے نو کسی علم نو پوچھ لیا نا جی آئی مسئلہ اور ہمیشہ اپنے ذہن چکالے رکھو تُسی جتھے بھی جاؤ جمعہ پڑھن جتھے پچھے مرضی نماز پڑھو جس مرضی مسجد چھ جاؤ جس چیز دا تو انہوں پتہ نہیں ناو دے تو چکونا شرماؤنا انہوں پوچھلو اگر شرماندے رہو گے نا تے پھر کاتے وچھ رہو گے اگر شرماؤ گے نا مسئلہ پوچھلو گے تے بہتر ہو جائے گا اس واسطے تے پلانا فتاوہ شامیہ دے اندر بھی فتوہ موجود ہے فتاوہ عالم گیریہ دے اندر بھی فتوہ موجود ہے اور بہار شریعت دے اندر بھی مسئلہ موجود ہے وے تے پلانا تے تے پلانا روزہ نہیں ٹوٹ دا اس واسطے اے ضروری مسئلہ سن جوٹے توڑے سامنے بیان کیتے اللہ تبارک و تعالیٰ سنو سارے انہوں انا مسئلہ دی سمجھ اتا فرماوے اور انا تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرماوے جڑے مسئلہ دسے نے سمجھ کوئی آئی جگہ کوئی نہیں آئی ہے نا جی اس واسطے یاد رکھے ہو کیونکہ رمضان قریب ہے